بچوں پر جنسی حملوں کے جرم میں لار نظیر کو سارے پانچ سال قید کی سزا سنا دی گئی شفیل کراؤن کورٹ میں لار نظیر احمد پر بچوں پر جنسی حملوں کا الزام ثابت ہو گیا تھا لار نظیر پر انیس سو ستر کی دہائی کے عوائل سے جب ان کی عمر سولہ یا سترہ سال تھی اپنے ایسے کم عمر میں لڑکی کے سازیاتی کی کوشش کا الزام تھا اس عرصے کے دوران ان پر گیاران سال سے کم عمر لڑکے پر عملے کا بھی الزام تھا لار نظیر احمد نے الزامات کی تردید کرتے ہوئے انہیں بد نجیتی پر مبنی افسانہ قرار دیا تھا لار نظیر نے الزامات کی تردید کی تھی اور فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا اعلان کیا تھا جبکہ ان کے دو بڑے بھائیوں پر بھی الزامات آئیت کیے گئے تھے لیکن ٹرائل کے لیے انفٹ قرار دے دیئے گئے سزا سناتے ہوئے جسٹس لیوینڈر نے کہا کہ ان کے اقدامات کی متاثرین پر گہرے اور تاہیات اثرات پڑے ہیں دوران سمات عدالت نے لار نظیر احمد کو بھی سنا جس پر ان کے اصلی نام نظیر احمد کے تحت مقدمہ چلایا گیا سمات کے دوران جج نے کہا کہ جرائم اتنے سنگین ہے کہ صرف حراستی سزا کو ہی جائز کرا دیا جا سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ جب آپ نے یہ جرائم کیے تو آپ خود ایک بچے تھے جسہ کو انتہائی مشکل بنا دیتا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق متاثرہ مرد نے نظیر احمد سے لار کا خطاب واپس لینے کا مطالبہ بھی کیا رپورٹس کے مطابق خطاب پارلیمنٹ کے ایکٹ سے واپس لینا ممکن ہے لیکن فی الحال ایسا کوئی ایکٹ موجود نہیں اس حوالے سے برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ نظیر احمد لار سے مصطفی ہو چکے ہیں اب وہ ہاؤس کے رکن نہیں خیار رہے نومبر دوہزار بیس میں برطانیہ کے سینئر پاکستانی نجات شرسدان اور برطانوی پارلیمنٹ کے ایوانے بالا ہاؤس آف لارٹ کے ممبر لار نظیر احمد ہاؤس سے ریٹرائٹ ہو گئے تھے لار نظیر احمد برطانوی دارالعمرہ کے رکن منتخب ہونے والے پہلے پاکستانی تھے لار نظیر احمد آزاد کشمیر میں انیس سو استامنے میں پیدا ہوئے اور انیس سو انہتر میں اپنے خاندان کے ہمراہ رادرم میں منتقل ہوئے انہوں نے انیس سو پچھتر میں اٹھاران برس کے عمر میں لیبر پارٹلی میں شمولیت اختیار کی اور انیس سو نوے میں پہلی بار رادرم کونسل کے ممبر منتخب ہوئے تھے لار نظیر احمد کو برطانوی عدالت سے سزا سنائے جانے پر آزاد کشمیر کے طول و عرض میں ان کے حامیتیوں میں تشویش کی لہر ان کا کہنا ہے کہ لار نظیر احمد کو مسئلہ کشمیر اور پاکستان سے محبت کی سزا دی گئی ہے